السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وآصحابہ ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین بہتر ناظرین پروگرام صاحب اور صاحبہ میں آپ کا میزبان عبق صدیق حاضر خدمت ہے نکاح سے متعلق احکام و مسائل پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے آج کے پروگرام میں ہم محرم رشتوں پر گفتگو کریں گے محرم رشتوں سے مراد وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا اس حوالے سے محرم رشتوں کی دو قسمیں ہیں المحرمات الدائمہ اور المحرمات المعقتہ وہ حرمت والے رشتے جو دائمی ہیں اور وہ حرمت والے رشتے یا محرم رشتے جو وقتی ہیں جیسے کہ نام سے ظاہر ہے دائمی محرم رشتے وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ زندگی میں کسی بھی وقت کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا اور وقتی محرم رشتے وہ ہیں جن کے ساتھ کسی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا اور اگر وہ وجہ یا علت ختم ہو جائے تو دوبارہ سے وہ غیر محرم رشتے بن جاتے ہیں اور ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے آئیے اس حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں دائمی حرمت والے رشتے تین اسباب کی وجہ سے حرمت والے بنتے ہیں سب سے پہلے نصب کی وجہ سے یعنی خونی تعلق کی وجہ سے دوسرا مساہرت یعنی سسرالی تعلق کی وجہ سے اور تیسرا رضات یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نصب کی وجہ سے سات رشتے حرام ہیں اور سسرال سہر کی وجہ سے بھی سات رشتے حرام ہیں پھر انہوں نے سورہ نساء کی یہ آیت تلاوت کی کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم الہ آخر آیا یہ تفصیل آیت ہے جو سورہ النساء کے اندر موجود ہے سورہ النساء کی یہ آیت نمبر تئیس ہے جس کے اندر اللہ تعالی نے تفصیل کے ساتھ حرمت والے رشتے بیان کیے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں بہنیں بیٹیاں پھپیاں خالائیں بھتیجیاں بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے اور تمہاری دودھ شریک بہنیں یعنی جسے ہم رضائی بہن بھی کہتے ہیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساسیں اور تمہاری پروردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں یعنی اگر کسی شخص نے ایسی خاتون سے شادی کی ہے جس کی پہلے سے کوئی بیٹی تھی تو اس خاتون سے نکاح کرنے کی وجہ سے یہ بیٹی خواہ اس کی ستیلی بیٹی ہے لیکن ساری زندگی کے لیے اس کی محرم ہے خواہ وہ اس کی ماں کو طلاق ہی کیوں نہ دے دے اور تمہاری ان بیویوں سے جن سے تمہارا تعلق ہو چکا ہو اور اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق قائم نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی معاخضہ نہیں یعنی اگر کسی شخص نے کسی ایسی خاتون سے نکاح کیا جس کے ہاں کوئی بیٹی موجود تھی اور اس خاتون سے اس کا ازدواجی تعلق قائم ہو گیا تو اب ایسے میں یہ بیٹی جو ستیلی بیٹی ہے یہ ساری زندگی کے لیے محرم ہے اور اس ستیلی بیٹی کے لیے یہ ستیلہ باپ بھی ویسے ہی محرم ہے جیسے اس کا حقیقی باپ محرم تھا ان دونوں کا ساری زندگی اب نکاح نہیں ہو سکتا خواہ وہ اس کی ماں کو طلاق دے دے یا ماں فوت ہو جائے ہر صورت میں یہ شخص جو اس کا ستیلہ باپ ہے یہ باپ کی ہی منصب پر رہے گا اور دونوں کے درمیان کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہاں ایسی خواتین جن کے ساتھ نکاح ہوا اور ان کے ہاں کوئی بیٹی تھی یعنی پہلے شہر سے بیٹی تھی اور اس کے بعد وہ شہر فوت ہو گیا یا طلاق ہو گئی اور اب اس نے نیا نکاح کیا لیکن عزدواجی تعلق قائم نہیں ہوا اور عزدواجی تعلق قائم ہونے سے پہلے پہلے یہ نکاح ختم ہو گیا یہ خاتون فوت ہو گئی یا طلاق ہو گئی تو ایسی صورت میں چونکہ عزدواجی تعلق قائم نہیں ہوا تو یہ جو خاتون ہے اس کی بیٹی اپنے اس ستیلے باپ کے لیے حلال ہے اس لیے کہ اس کی ماں اور ستیلے باپ کے درمیان عزدواجی تعلق قائم نہیں ہوا تھا اور اسی طرح فرمایا اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہوں یعنی انسان کی بہو اور اسی طرح جو آگے اس کی نسل ہے یعنی جو نواسے یا پوتے ہیں ان کی جو بیویاں ہیں وہ بھی سب کی سب محرم اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو تو یہ عارضی حرمت ہے کہ جہاں پر ایک نکاح میں بیق وقت بیق وقت ایک ہی گھرانے سے دو بہنیں نکاح میں نہیں رکھی جا سکتی اور پھر فرمایا مگر جو پہل ہو گیا سو ہو گیا اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں مفسیرین کرام اور محادثین کرام نے حرمت والے رشتوں کو بیان کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر فرامین سے بھی بہت سارے یہ حرمت والے رشتیں مزید واضح ہو جاتے ہیں اب اس فعالے سے امہات کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بات سمجھ لیجئے کہ ما بشمول دادی نانی خاوسگی ہو یا ستیلی ہو یہ سب حرمت والے رشتیں بیٹی بشمول پوتی یا نواسی یعنی وہ بھی بیٹیوں کے حکم میں ہے بہن جو سگی ہو یا ستیلی ہو وہ حرمت والی ہے پھوپی خواہو سگی پھوپی ہو یا ستیلی ہو وہ بھی حرمت والے ہیں خالہ سگی ہو یا ستیلی ہو یہ محرم رشتوں میں ہیں اسی طرح بھتی جی وہ سگی ہو یا ستیلی ہو وہ محرم ہے بھان جی سگی ہو یا ستیلی ہو وہ بھی محرم ہے اسی طرح جہاں دو بہنوں کو اکھٹے نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا وہیں پر بھتیجی اور پھوپی کو اور خالہ اور بھانجی کو بیق وقت نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے منع فرمایا اور یہی معاملہ اس آئیہ مبارکہ سے معلوم پڑھتا ہے کہ باپ دادا اور نانا کی منکوحہ یعنی باپ کی منکوحہ جو یعنی ایک تو ہے انسان کی جو اپنی والدہ ہے وہ تو پہلے شامل ہو چکی باپ کی منکوحہ سے مراد ستیلی ماں ہے اور یہی معاملہ نانا کی منکوحہ اور دادا کی منکوحہ جو پہلی ہیں وہ تو ماں کے ساتھ شامل ہو چکی جو دادی اور نانی ہیں اس سے ہٹ کر جو ستیلی دادی اور ستیلی نانی ہیں وہ مراد اس دا بیوی کی ماں یعنی ساس جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے محرم ہو جاتی خواہ بیوی کو طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے ایسی بیوی جس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم ہو چکا تھا اس کے فوت ہو جانے یا طلاق دینے کی صورت میں بھی اس کی والدہ ہمیشہ کے لیے محرم رشتہ ہی رہے گی ساس کے ساتھ ایک مرتبہ یہ تعلق جو ہے سسرالی تعلق جب بن جاتا ہے تو اب وہ ماں کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ حیثیت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اس طرح دادی اور نانوی اور مدخولہ بیوی کی پہلے شور سے بیٹیاں جس کے بارے میں میں نے پہلے بات کی کہ وہ خاتون جس کا نکاح ہو اور اس کی پہلے شور سے بیٹیاں ہو حقیقی بیٹے پوتے اور نواسے کی بیوی سے نکاح حرام ہے تو اس آیاء مبارکہ میں اللہ تعالی نے تفصیل کے ساتھ یہ رشتے حرام قرار دیئے ہیں اور ان رشتوں میں یہ دائمی رشتے جو ہیں جن کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا حرمت والے رشتوں میں رزات سے ثابت ہونے والے رشتے بھی دائمی حرمت رکھتے ہیں دودھ پلانے والی خاتون یعنی رضائی ماں اور اس کی بیٹی رضائی بہن ان سے ساری زندگی کے لیے نکاح حرام ہے یہ بات بھی یاد رکھئے دودھ پلانے سے ویسے ہی حرمت کے رشتے قائم ہو جاتے ہیں جیسے ولادت سے قائم ہوتے ہیں لہذا جو رشتے ولادت کے بعد حرام ہیں وہی رشتے رضات کے بعد بھی حرام ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم من الرضاعت ما یحرم من الولادہ جو رشتہ ولادت سے حرام ہوتا ہے وہی رشتہ رضات سے بھی حرام ہوتا ہے یعنی دودھ پلانے سے بھی حرام ہو جاتا ہے اس حدیث مبارکہ کی وضاحت یہ ہے کہ رضات کے بعد مندرجہ زیل سارے رشتے بھی حرام ہو جاتے ہیں رضائی ماں رضائی بیٹی رضائی بہن رضائی پھپی رضائی خالہ اور رضائی بھتیجی اور رضائی بھانجی ان سب کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو جاتا ہے انعائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لَا تُحرِّمُ أَلْمَصَّتُ وَلَا الْمَصَّتَانِ ام المومنی حضی عائشہ فرماتی ہے کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک یا دو بار بچے کا دودھ چوسنا رضات ثابت نہیں کرتا یعنی اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی مصر اور مصتان کے لفظ کو مزید وضاحت کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ بچے کا رضائی ماں کا دودھ ایک مرتبہ پینا اور پھر اس کے بعد سانس لے کر جو بچہ دودھ چھوڑتا ہے اس میں وقفہ کرنا اور پھر دوسری مرتبہ پینا اس طرح پانچ مرتبہ پیٹ بھر کر جب بچہ دودھ پی لیتا ہے تب جا کر یہ رضات کی حرمت ثابت ہوتی ہے وگرنا بسا اوقات گھر میں ایسی سیچویشن ہوتی ہے کہ ماں کہیں مصروف ہے یا سو رہی ہے یا واشرم گئی ہے اور بچہ بہت زیادہ رو رہا ہے تو گھر میں موجود بعض خواتین جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں کسی وقت خاموش کرانے کے لیے بچے کو گود میں لیا اور اس کو اپنے دودھ کے ساتھ لگا لیا اور بچہ خاموش ہو گیا اور تھوڑا بہت اس نے دودھ پیا اور یہ واقعہ ایک آتھ بار ہوا اس سے زیادہ نہیں ہوا تو اس سے رزات ثابت نہیں ہوگی وگرنا بسا اوقات گھر میں ایسی سیچویشن ہوتی ہے کہ ماں کہیں مصروف ہے یا سو رہی ہے یا واشرم گئی ہے اور بچہ بہت زیادہ رو رہا ہے تو گھر میں موجود بعض خواتین جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں کسی وقت خاموش کرانے کے لیے بچے کو گود میں لیا اور اس کو اپنے دودھ کے ساتھ لگا لیا اور بچہ خاموش ہو گیا اور تھوڑا بہت اس نے دودھ پیا اور یہ واقعہ ایک آتھ بار ہوا اس سے زیادہ نہیں ہوا تو اس سے رزات ثابت نہیں ہوگی رزات ثابت ہوگی کہ جب اس نیت کے ساتھ پانچ مرتبہ بچہ پیٹ بھر کر دودھ پی لے تو وہ اب اس خاتون کا رضائی بیٹا ہو گیا یا بیٹی ہو گئی اور یہ اب حرمت والے رشتے کے اندر داخل ہو گئے اسی طرح دو سال کی عمر تک دودھ پینے سے حرمت رزات ثابت ہوتی ہے اس کے بعد نہیں حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لا يحرم من رضاعت الا ما فتق الامعاؤ فی الثدی وکان قبل الفطام جب تک بچہ اتنا دودھ نہ پیئے جو آنتوں کو بھر دے رزات ثابت نہیں ہوتی اور اسی طرح جب تک بچہ دودھ چھڑانے سے پہلے پہلے دودھ نہ پیئے رزات ثابت نہیں ہوتی یہاں پر ایک اور وضاحت بھی جان لیجئے کہ رزات سے صرف رزات سے صرف دودھ پینے والے آدمی پر نکاح حرام ہوتا ہے دودھ پینے والے کا بھائی دودھ پلانے والی یا اس کی ماں یا اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے یعنی ایک بچے نے کسی خاتون کا دودھ پی لیا جس بچے نے وہ دودھ پیا یہ خاتون صرف اس کی رزائی ماں ہے اور رزات کے سارے محرم رشتے صرف اس بچے کے ساتھ جس نے دودھ پیا ہے قائم ہوں گے اس بچے کے دیگر بہن بھائیوں کے ساتھ رزات کا کوئی تعلق نہیں بنا اس وجہ سے اس کے دیگر بہن بھائیوں کے اوپر ایسی کوئی قید نہیں جیسی اس بچے کے اوپر اس طرح دودھ پینے والی کی بہن دودھ پلانے والی عورت کے خاند یا اس کے باپ یا اس کے بیٹے سے نکاح کر سکتی ہے جیسے کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ کچھ رشتے ہمیشہ والے حرمت رکھتے ہیں جنہیں ہم دائمی محرمات کہتے ہیں اور کچھ رشتے وقتی حرمت والے ہیں عرضی حرام رشتے جس طرح کے آیاء مبارکہ کے اندر بیان کیا کہ بیوی کی حقیقی یا ستیلی بہن کو ایک نکاح میں جمع کرنا منع ہے حضرت زہاق بن فیروز ویلمی اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ ان کا باپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور انہوں نے آ کر از کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام لائے ہوں اور میرے نکاح میں دو بہنیں ہیں یعنی زبانہ جاہلیت میں لوگ اس طرح کے نکاح کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا دونوں میں سے ایک جو چاہتے ہو پسند کر لو اور دوسری کو طلاق دے دو یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ حرمت وقتی حرمت ہے کسی خاتون کے فوت ہو جانے یا طلاق دے دینے کے بعد اس کی بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ بہنوئی عارضی حرمت والا رشتہ ہے ایک اور وضاحت جو سمجھنی بڑی ضروری ہے عارضی حرمت والے رشتوں سے بھی پردہ اسی طرح ہے جس طرح نامحرم رشتوں سے ہے ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عارضی حرمت والے رشتے بھی ویسے ہی محرم ہیں جیسے دائمی محرم ہیں مسلمان خاتون کے لیے اپنے حقیقی دائمی محرم رشتے کے سامنے اپنا چہرہ اپنے ہاتھ اپنی کلائیاں اور اپنا سر اور اپنی زینت کی چیزیں ظاہر کرنے کی اسلام نے اجازت دی ہے لیکن وقتی محرم رشتوں سے اسی طرح پردہ ہے جس طرح باقی نامحرم رشتوں سے پردہ ہے ہمارے معاشرے میں نامحرم رشتوں سے بھی بسا اوقات پردے کا احتمام نہیں کیا جاتا جیسا کہ چچا ذات بھائی چچا ذات بہن خالہ ذات بھائی خالہ بہت بہن سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو حقیقی بہنبائیوں کی طرح ہی ہیں جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے آپس میں اسی طرح نامحرم ہیں جس طرح کوئی بھی اور انسان ان کے لیے نامحرم ہیں اسی طرح چچی اور ممانی بھی نامحرم رشتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی پردے کے وہی احکامات ہیں جو دیگر لوگوں کے ساتھ ہیں تو وقتی محرم رشتوں کے ساتھ اسی طرح پردہ ہے جس طرح نامحرم رشتے داروں سے پردہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیور کے متعلق پوچھا گیا کہ اس سے پردہ کیا جائے گا آپ نے فرما الحمو موتن دیور تو خاتون کے لیے موت ہے یعنی اس سے پردہ نہ کرنا ہلاکت کا باعث ہمارے گھروں کے اندر بہت سارے ایسے مسائل پائی جاتے ہیں جن کی بنیادی وجہ ان حرمت اور غیر حرمت والے رشتوں کی پہچان نہ کرنا اور نامحرم رشتوں کے ساتھ یا وقتی محرم رشتوں کے ساتھ دائمی محرم رشتوں جیسا تعلق استوار کرنا ہے جس کے نتیجے انتہائی سنگین صورت میں ہمارے سامنے اکثر اوقات آتے ہیں اس لئے جیسے میں عرض کیا کہ بیوی اور اس کی پھپی یا خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی منع ہے حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اور اس کی پھپی اور خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنے سے منع فرمایا ہے ہاں یہ ہاں پر یہ بات ضرور واضح کرنا چاہوں گا کہ بھتیجی یا بھانجی کی وفات یا طلاق کے بعد اس کی پھپی یا خالہ سے نکاح کیا جا سکتا ہے اور اسی بنیاد پر یہ رشتہ بھی عارضی حرمت والا ہے ہر وہ خاتون جو کسی کے نکاح میں ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے تو یہ بھی عارضی حرمت ہے اسی طرح عارضی حرمت میں عدت کے دوران یا متعلقہ یا بیوہ عدت کے دوران جو طلاق کی وجہ سے ہو یا بیوگی کی وجہ سے ہو کسی بھی خاتون سے نکاح کرنا حرام ہے عدت گزر جانے کے بعد متعلقہ یا بیوہ خاتون سے نکاح کیا جا سکتا ہے تین طلاقیں الہدہ الہدہ دے دی جائیں جو طلاق بائن یا طلاق مغلصہ ہو جائے تو اپنی بیوی سے رجوع کرنا یا دوبارہ نکاح کرنا حرام ہے اللہ یہ کہ اس خاتون کا آگے کسی جگہ نکاح ہو اور وہ دوسرا شہر فوت ہو جائے یا قدرتی طور پر وہاں پر بھی اتفاق نہ ہو سکے اور طلاق دے دی جائے تو اب ایسی صورت میں یہ اپنے پہلے شہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے لیکن یہ بات ضرور سمجھ لیجئے تین طلاقیں دینے کے بعد پہلے شہر کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہیلے کے طور پر حلالہ کے نام پر نکاح کرنا اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے پہلے شہر کے ساتھ رجوع کرنا ہے یہ ایک سنگین گناہ کا کام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کروانے والے دونوں پر لانت فرمائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انتہائی مایوب عمل قرار دیا ہے اور یاد رکھئے کوئی حرام چیز کسی دوسری حرام چیز کو حلال نہیں کر سکتی مومن مرد یا مومن عورت کا مشرق مرد یا مشرقہ عورت سے نکاح کرنا یہ حرام ہے اور اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ ہم پہلے بات کر چکے ہیں ناظرین مہترم موم بولے بیٹے یا موم بولی بیٹی کے ساتھ محرم جستے کا تعلق نہیں ہے اس لیے ہمارے معاشرے میں موم بولے بیٹے موم بولی بیٹی یا موم بولی بہن کے نام پر جو ایک حرمت والا تعلق قائم کیا جاتا ہے اور آپس میں اس طرح گھلنا ملنا اٹھنا بیٹھنا اور پردے کا احتمام نہ کرنا جس کی بنیاد پر کئی مسائل جنم لیتے ہیں سب سے زیادہ خیر اسی بات میں ہے جس کا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ مزید احکام و مسائل کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے تب تک اجازت جیدی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ